بسم اللہ الرحمن الرحیم اجلاس میں دہشتگردی کے قومی ایکشن پلان پر عمل دراوت کی صورتحال پر بھی غور کیا جا رہا ہے سوبوں اور وفاق کے درمیان کوارڈینیشن بہتر بنانے اور انٹیلیجنس معلومات کی موسیل شیئرنگ بھی زیرے غور ہے خیبر وقتنخواہ اور بلوچستان بھی دہشتگردی کے بڑھتے واقعات کی وجوہات کا جائزہ لیا جا رہا ہے شرکہ کو انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن کے نتائج سے بھی آگاہ کیا جائے گا اجلاس میں داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی بھی منظوری دی جائے گی موسیل نقوی نے مولانا فضل رحمان کی خیریت دریافت کی اور نیک تمناؤ کا اظہار کیا ملاقات میں باہمی دلجسپی کے امور اور مجموعی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا موسیل نقوی نے 26 آئینی ترمیم کی منظوری میں کردار پر مولانا فضل رحمان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ مولانا فضل رحمان نے ہمیشہ قومی مفاد کو مقدم رکھا مولانا فضل رحمان نے کہا کہ ہماری ترجیب پاکستان اور پاکستانی عوام ہیں ملاقات کے دوران سینٹر کامران مرتضی بھی اس موقع پر موجود تھے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آرمی چیف کے مدت ملازمت میں توسی کے خلاف درخواست خارج کر دی جسٹس امیر الدین کی سربراہی میں ساتھ رکنی آئینی بینچ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی سے متعلق درخواست پر سمات کی پاک فوج کی سربراہ کی مدت ملازمت میں توسی کے خلاف درخواست محمود اختر نقوی نے دائر کی تھی آئینی بینچ نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے درخواست خارج کر دی آئینی بینچ نے ادم پیابی پر درخواست کو خارج کیا جبکہ ریجسٹر آر اوفیس کے جانب سے درخواست پر نقابل سمات کے اعتراضات برقرار رہے جسٹس امیر الدین خان کو سربراہی میں آئینی بینچ جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس محمد علی مزر جسٹس آئیشہ ملک جسٹس حسن ازالیزوی جسٹس مسورت حلالی اور جسٹس نیم اختر افغان پر مشتمل تھا نیو سٹوڈیو سے پھر وقت تک کے لیے اتنا ہی بزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز موسیقی